اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریٹیو ڈیزائنگ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ نے کہیں ویڈپریس کا نام سنا ہوگا تاکہ آپ اپنی پہلی ویب سیٹ بنا سکیں اور اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تو چلے سب سے پہلے اس کیوری کے آنسر کو فائنڈ اٹ کرتے ہیں کہ ویڈپریس کیا ہے ویڈپریس ایک سوفیئر ہے جس کا ہم استعمال کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ اور بلوگ بنانے کے لیے تاکہ ہم اس کی مدد سے اپنی ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر ایزیلی پبلش کر سکیں ایسے سی ایم ایس یعنی کانٹینٹ منیجمنٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے اسے دوزار تین میں بنایا گیا تھا اس کے بعد سے یہ ایک بنایا ہے تقریبا انٹرنیٹ پر جتنی بھی ویب سائٹ بنتی ہیں ان میں سے 30% ویب سائٹ اسی ویڈپریس سوفیئر پر بنائی جاتی ہیں اس کا سب سب بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ویڈپریس ایک فری سوفیئر ہے یہ اس لیے کہ ویڈپریس ایک اوپن سورس سوفیئر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں سوفیئر انجینئرز ہیں جو کہ ڈیلی بیسیس پر اس سوفیئر پر کام کرتے ہیں تاکہ اسے مزید بہتر بنایا جا سکے ویڈپریس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ گیارہ ہزار ڈیفرنٹ ٹیمز کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کو بنانے کے لیے جو کہ صرف ایک ٹیمپلیٹس ہیں اور ان ٹیمپلیٹس کی مدد سے آپ اپنی ویب سائٹ کی لوک انڈ فیل کو اور زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں آپ اس میں اپنی مرضی سے فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں آپ فونٹ کے سائزز کو انکریز کر سکتے ہیں فونٹ فیملیز چینج کر سکتے ہیں فونٹ اسٹائل چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں بٹنز کر سکتے ہیں آپ اس میں ویڈیوز ایمیجز اپلوڈ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ اور آپ ویڈپیس کی پلگن ریپوزیٹری کا استعمال کرتے ہو اپنی ویب سائٹ کی فنکشنیلٹی کو بھی پڑھا سکتے ہیں اور ان پلگنز کی رینج ففٹی فائف تھاؤزن پلٹس سے بھی زیادہ ہے تو ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا ایک سٹور بنا سکتے ہیں آپ کسی کلینٹ کے لیے بلوگ بنا سکتے ہیں ویڈنگ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں پروپرٹی لسٹنگ کی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور جو مرضی آپ بنانا چاہے ہیں بنا سکتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ ورڈپیس کام کس طرح سے کرتا ہے آج سے پہلے اگر آپ کو ایک پروفیشنل ویب سائٹ بنانی ہوتی تھی تو آپ کو ایش ٹی ایمل سی ایس ایس پی ایش پی جاوہ جے کیوری جاوہ سکرپٹ اور ان سب چیزوں کا آنا لازمی ہوتا تھا اس کے بعد ہی کہیں جا کے آپ ویب سائٹ بنا سکتے تھے پروفیشنل لیول کی لیکن ویڈپیس کی مدد سے آپ سیم ویب سائٹ بنا سکتے ہیں بینہ کسی کورڈنگ نولیش کے تو جب آپ اپنی ویڈپیس کی ویب سیٹ بنانے لگو گے تو آپ نوٹس کرو گے wordpress ڈوٹ کوم اور wordpress ڈوٹ آرہ جی کے ٹمز کو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو ان میں سے کسے ٹوز کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چنہوں کی آپ جب wordpress ڈوٹ کام کو استعمال کر رہے ہوگے تو آپ استعمال تو wordpress کے software کو کر رہے ہوگے لیکن آپ کی ویب سیٹ wordpress ڈوٹ کوم والوں کی hosting پر ہوسٹ کر رہی ہوگی یعنی کہ کہ وہ self hosted ویب سائٹ نہیں ہوگی اور اگر آپ اپنی self hosted بنانا چاہتے ہو ویب سائٹ تو آپ کو wordpress.org پر جانا ہوگا اور وہاں سے آپ wordpress کے free software کو download کروگے and then آپ اپنی مرضی کی اپنی پسند کی کسی بھی self hosted company پر جا کر اپنی ویب سائٹ کو host کر سکتے ہو اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سیکھیں کہ self hosted ویب سائٹ کو کیسے بنائے جا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس series کو follow کرنا ہوگا تو ملتے ہیں آپ سب نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کو دوست محمد احسان اللہ حافظ